بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ریئرسوڈنٹس کیسے ہیں آپ ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ سپیسیفک رلیف ایکٹ کے متعلق ہے بیسیکلی ہم نے تھوڑا سا اپنا ترتیبہ بھی چینج کیا ہے کہ جو ایک فنگر ٹپس کا لیکچر جس کی آپ لوگوں کو عادت پڑھ چکی ہے اس کو میں نے بھی انٹ پہ جا کے رکھا ہے کیونکہ اس پہ ایکسر لوگ جب دریکٹ فنگر ٹپس کا لیکچر سنتے ہیں تو ان کے لیے وہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے اگر ہم پریویس سسٹم میں دیکھیں تو یہ لیل بی پارٹ ون کے اندر ہے اور اگر ہم نیو سسٹم میں دیکھیں تو تب بھی سپیسیفک رلیف ایکٹ انیشل سٹیجز پر ہے تو اس حوالے سے ہم نے کیا کیا ہے کہ آج پہلا لیکچر ہوگا انٹوڈکشن تو سپیسیفک رلیف ایکٹ کہ یہ بیسیکلی ہے کیا اس کی تھیم کیا ہے اور اس کے اندر کون کون سی چیزیں بیان کی گئی ہیں لیکن یہ لیکچر بھی آلموسٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فنگر ٹپس کو ٹچ کرتا ہے بٹ فرق اتنا ہے کہ فنگر ٹپس میں ہم ایچ اینڈ ایوری سیکشن ڈسکس کرتے ہیں بٹ آج ہم نے پہلے اس کے چیپٹر ڈسکس کرتے ہیں بیسیک کنسیپٹ ہر چیپٹر کا ڈسکس کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے اس کا جنرل انٹوڈکشن اور سب سے اہم چیز جو آپ کو یہ بتائے گی کہ ایکچول سپیسیفک ریلیف ایکٹ ہے کیا وہ اس کا ہسٹوریکل بیکگرونڈ اور جب میں آپ کو اس کا ہسٹوریکل بیکگرونڈ بتاؤں گا تو جو لوگ اس قانون کو بہت مشکل سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں سپیسیفک ریلیف ایکٹ تو کوئی ایسا قانون ہے جو سر کے اوپر سے نہیں اتنا اوپر سے گزر جاتا ہے وہ خود کہیں گے کہ یہ اتنی آسان چیز تھی اور یہ واقعی بہت ہی آسان ہے صرف ہمیں کیا سمجھنے اس کے پہلے اور یہ بنی کیسے کیا وجہ تھی اس قانون کے بنانے کی اور اس کے بعد پھر ہم اس کا جو پریلی مہینری سیکشنز ہے اس کے ایک چھوٹا سا آورویو لیں گے اور پھر ہم آ جائیں گے موڈز آف تہ سپیسیفک ریلیف کے اوپر سب سے پہلی چیز ریکاوری آف تہ پوزیشن پھر سپیسیفک پرفارمس ریکٹیفیکیشن آف انسٹرومنٹ نرسیئن آف تہ کنٹریکٹ کینسیلیشن آف تہ انسٹرومنٹ ڈیکلیڈیٹڈ ڈکری اپوائنٹمنٹ آف تہ سیور اور انجنکشنز یہ سارے کے سارے موڈز ہیں کس چیز کے سپیسیفک ریلیف کے سپیسیفک ریلیف ہے کیا اگر میں اس کو تھوڑا سا اردو میں لکھوں اس کا جو شرعی نام ہے تو یہ ہے قانون کون سا قانون داد رسی مختص یہ اس کا اردو میں نام ہے داد رسی کس کو کہتے ہیں داد رسی کہتے ہیں ریلیف کو اور مختص کا مطلب کیا ہے مخصوص سپیسیفک کوئی خاص اچھا تھوڑا سا میں آپ کو پہلے اس کا ایک چیز بتاتا چلوں کہ اس سپیسیفک ریلیف ایکٹ آنے سے پہلے حکیم لکمان والا کام تھا آپ نے حکیم لکمان کی ایک پھکی سنی ہوگی اس میں کیا ہوتا تھا سر میں درد ہے تب بھی وہی دوائی پیٹ میں درد ہے تب بھی وہی دوائی جو مسئلہ ہے سب کا علاج حکیم لکمان کی ایک پھکی ہوا کر دی تھی ان دا سیم وے سپیسیفک ریلیف ایکٹ آنے سے پہلے عدالتوں کے پاس ایک ہی ریلیف تھا اور وہ ریلیف کیا تھا وہ ریلیف تھا کمپنسیشن کمپنسیشن کا مطلب کیا ہے معاوضہ بس ہم جب پڑھتے ہیں کونٹریکٹ ایکٹ جب ہم کونٹریکٹ ایکٹ کے چیپٹر سکس کی طرف چلے جائے کس کی طرف کونٹریکٹ ایکٹ اس کا چیپٹر سکس جب ہم جا کر دیکھتے ہیں سیکشن سیونٹی تھری سے لے کر سیونٹی فائیو تک تو وہ ایک ہی بات بتاتا ہے اور وہ کیا بات بتاتا ہے کونٹریکٹ توڑ دی ہے نا چلو کیا کرو کمپنسیشن ڈیمیجز ڈال دو جناب اچھا پھر کیا ہو گیا ہے بریج اف کنٹریکٹ ہو گیا ہے اچھا کوئی کینسلیشن کسی بندے نے کیا اور وہ حق پر ہے معافضہ دے دو مطلب ہر چیز کے بدلے میں کونٹریکٹ ایکٹ نے جو ریمیڈی دی وہ ایک ہی ریمیڈی دی اور وہ کیا تھا کونٹریکٹ پورا نہیں ہوا جاؤ اور جا کر معافضہ دے دو یہ سارا سلسلہ بہت عرصے سے چلتا آ رہا تھا پھر ایک سوال اٹھا کہ کیا رقم کیا معافضہ ہر چیز کا نیمل بدل ہو سکتا ہے سوری میری طبیت کچھ خراب ہے اس وجہ سے میں پچھلے کچھ دنوں سے لیکسر ریکارڈ نہیں کر رہا تھا تو سوال آیا کہ کیا جو رقم ہے کیا یہ جو پیسے ہیں یہ ہر چیز کا معافضہ ہو سکتے ہیں میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں پھر ہم آگے کی طرف چلتے ہیں مثال یہ ہے کیونکہ ہم کوئٹا میں تو ہمارے پاس زمین فٹ کے حساب سے چلتی ہے ایک زمین تھی دس روپے فٹ دس روپے فٹ ایک زمین تھی میں نے ایک لاکھ فٹ زمین خرید دی کتنے کی بن گئی دس لاکھ کی دس لاکھ روپے کی میں نے زمین کسی سے خرید لی یا میں نے اس کو پیسے دے دیئے آپ کو سیل کا پتہ ہے نا سیکشن پیسے دیئے تب بھی ہوئی پرائیس پیڈ پرائیس پرومیس ٹو بھی پیڈ ہوئی بعد میں دینی ہے تب بھی ہو گئی کچھ حصہ دیا کچھ حصہ بعد میں دینا تب بھی سیل ہوگی میرے ایک بندے سے ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ جناب میں آپ کو پیمنٹ دوں گا پانچ لاکھ دس لاکھ میں ایڈوانس دے دیا اور کہا کہ ایک ایک دو ہزار اکیس تک میں آپ کو پیمنٹ دوں گا یہ زمین میری ہوگی ہمارا ایگریمنٹ تو سیل کمپلیٹ ہو گیا اور میں نے اس کو ایڈوانس منی دے دی اب اس کے بعد کیا ہوا کچھ ہی عرصے بعد یہاں پر جناب ڈی ایچے آ گیا جب ڈی ایچے آیا تو زمین بوسٹ کر گئی اور زمین نے بوسٹ کر کے ریٹ پکڑ لیا کتنا اب وہ ہی زمین کا ریٹ ہو گیا ہزار روپے فٹ تو پہلے جو زمین دس لاکھ کی تھی جب اس دس لاکھ کے ساتھ کیا لگا ایک زرو لگا تو کروڑ بنا پھر ایک زرو لگا تو وہ بن گیا دس کروڑ اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ جس زمین کی ویلیو دس کروڑ ہو جائے تو وہ سیلر اب کیا کرے گا میرے موہ پر دس لاکھ واپس نہیں مارے گا کہ بھئی رکھ اپنا دس لاکھ مجھے نہیں چاہیے میں دس کروڑ میں جا کر بیچوں گا اب مجھے ایک چیز آپ بتا دیں کہ یہاں پر اگر وہ بندہ مجھے دس لاکھ دے دے تو کیا دس لاکھ میرے نقصان کی تلافی کر سکتا ہے ہرگز نہیں کر سکتا تو رقم ہر جگہ پر آپ کے نقصان کی تلافی نہیں کرتی تو جب رقم نے تلافی نہ کی تو پھر کنسپٹ آیا کس چیز کا یار اس کے علاوہ کوئی اور ریلیف ہونا چاہیے اور وہ ریلیف کونسا کوئی مقصود ریلیف تو یہاں پر پھر کنسپٹ آیا تقنیل معاہدہ مختص سپیسیفک پرفارمس کہ نہیں بھئی پیسے نہیں مجھے وہ زمین ہی چاہیے مجھے وہ پرٹیکلر پارٹ جو تم نے پرفارم کرنا ہے وہ تم پارٹ پرفارم کرو تو جب ایسے مختلف چیزیں آتی گئیں تو اس سے سپیسیفک ریلیف ایکٹ بنتا گیا لیکن اس سپیسیفک ریلیف ایکٹ کا بہت گہرہ تعلق ہے ایکویٹی کے ساتھ اگر میں کہوں کہ سپیسیفک ریلیف ایکٹ کے اباؤ اجداد ایکویٹی ہے یا اس کی امہ جی کا نام ایکویٹی ہے تو وہ غلط نہیں ہوگا تو کیسے ہے جناب سپیسیفک ریلیف ایکٹ اس کی امہ اور اببہ کا نام ایکویٹی اور کومن لہ در حقیقت اس کا میں آپ کو چھوٹا سا جو اس کا اسٹوریکل بیکگرونڈ بتاتا ہوں تو آپ کو یہ ساری چیزیں خود بخود کلیر ہوتی چلی جائیں گی ہم سب کچھ کہاں سے لے کر آئے یوکے سے لے کر آئے یوکے میں کنسپٹ تھا کس چیز کا کومن لہ کا کنسپٹ تھا اب کومن لہ رولز ریگولیشن کو سختی کے ساتھ فالو کرتا تھا اور اس میں جو ہے وہ بہت سی ایسی ٹیکنیکیلٹیز تھیں کہ دیفنیٹلی کیونکہ وہ لائک پراپر فارم میں تھا تو فالو کرنا پڑتا تھا تو اب ہوا کیا اب ہوا کچھ اس طریقے سے کہ ایک بندہ کسی دن بادشاہ سلامت کے پاس چلا گیا وہاں پہ یوکے کی بات کرو اس نے کہا بادشاہ سلامت مجھے یہ میرا مسئلہ حل کر دے کیوں؟ کیونکہ فار ایکزمپل اس کے پاس کوئی ایگریمنٹ نہیں تھا لٹن شائپ میں نہیں تھا کومن لانے کہتا ہے بھی جب تک کوئی ایگریمنٹ ٹٹن فیم میں نہیں ہوگا نا ہم آپ کو کوئی ریلیف نہیں دیں گے تو وہ بندہ بھاگا بھاگا کدھر چلا گیا وہ بندہ بھاگا بھاگا چلا گیا کنگ کے پاس کہ بادشاہ سلامت بادشاہ سلامت کچھ میربانی تو بادشاہ سلامت یوکے کا تو ویسے بھی فاؤنٹین اف جسٹس کہلاتا ہے اس نے میربانی نہیں کرنی تھی تو کس نے کرنی تھی تو بادشاہ سلامت نے مہربانی کر دی جب بادشاہ سلامت نے مہربانی کی تو لوگوں کو پتا چل گیا لوگ بادشاہ سلامت کے پاس مہربانی کروانے چلے گئے تو مہربانی سے کنسپٹ آیا ایکوٹی کا کس چیز کا کنسپٹ آیا اب ایکوٹی کے خیل کنسپٹ نہیں آیا تھوڑ سا آگے چل کے لے جاتے ہیں بادشاہ سلامت نے مہربانی کرنے شروع کر دی جب مہربانی کرنے شروع کی لوگ زیادہ آگئے جب لوگ زیادہ آنے شروع ہوئے تو اب بادشاہ سلامت کیا کرتے تو بادشاہ سلامت نے جو اپنے وزیر تھے جو ان کے چانسلرز تھے ان کو بھی مہربانی کرنے کے اوپر لگا دیا کہ جی آپ بھی لوگوں کے معاملے سنیں اور ساتھ ساتھ کنسپٹ آیا یوکے کے اندر کس چیز کا چانسلری کوٹس کا کنسپٹ آیا اور یہی فردر جو چانسلری کوٹس تھے یہ کہہ کلائے یہ کلائے کوٹ آف ایکوٹی تو وہ جو ایکوٹی آپ کا آیا وہ کہاں سے آیا چانسلری کوٹس سے آیا اور چانسلری کوٹس کے اندر لارڈ کلیرینڈر ایک چانسلر تھے جناب لارڈ کلیرینڈر انہوں نے پہلی بار کنسپٹ دیا کس چیز کا سپیسیفک پرفارمس کا انہوں نے جب سپیسیفک پرفارمس کا کنسپٹ دیا چانسلری کوٹس میں بیٹھ کر تو انہوں نے کہا کہ خالی منی نہیں کمپنسیشن کافی نہیں ہے ڈیمیجز ڈیمیجز سے ہٹو اس چیز کے لیے اس نے کیا کہا کہ جی پارٹ اپنا پرفارم کرو پرٹیکلر جو زمین ہے تم اس شخص کو دو تو پہلی بار لارڈ کلیرینڈر نے سپیسیفک پرفارمس کا کنسپٹ دیا تو پھر یہاں پر کچھ سپیسیفک ریلیف انٹرڈیوز ہوئے تو یہ جب چانسلری کوٹس کوٹ آف ایکوٹی بنے تو کوٹ آف ایکوٹی نے کچھ سپیسیفک ریلیف انٹرڈیوز کروائے کوئی کینسلیشن آف انٹرومنٹ کی سورت میں تھا کوئی ریکٹیفیکیشن آف انٹرومنٹ کی سورت میں تھا کوئی ڈیکلیریشن کی سورت میں تھا اور کوئی ریلیف انجنکشن کی سورت میں تھا تو آل دیز ریلیفز اور جو چیز ایکوٹی انٹرڈیوز کروائے گی وہ کیا ہوگا دیفنیٹلی ایکوٹیبل ریلیف ہوگا میانس ڈسکریشن آف دی کوٹ ہوگا تو کوئی بھی سپیسیفک ریلیف کلیم کر سکتے تو اس کا جو تعلق ہے یہ سارے کے سارے سپیسیفک ریلیف ایکٹ کا یہ جناب بادشاہ سلامہ سے چلا لارڈ کے لئے رنڈا نے پہلی بار سپیسیفک پروفارمنس کا کنسپٹ دیا اور پھر کوٹس آف ایکوٹی نے کہا کہ یار جہاں پر منی ایک آپ کا ایڈیکویٹ ریلیف نہیں ہے وہاں پر کوئی اور ریلیف دیں تو وہاں پر جب اور ریلیف کا کنسپٹ آیا تو اس کنسپٹ کے اندر کینسلیشن ریکٹیفکیشن ڈیکلیریشن رسین آف دا کونٹریکٹ آپ کا جو مومیٹ آس کا پوزیشن آف دا پروپٹی آگے چلکے میں آپ کو پڑھاتا ہوں تو بہرحال یہ سارے کے سارے جو ریلیف تھے یہ انٹرڈیوز کس نے کروائے ایکوٹی نے انٹرڈیوز کروائے اور ادھر ایکوٹی اور کومن لاغ کی ضد پڑھ گئی کہ جناب ایک کنسپٹ آیا کہ ایکوٹی اگیس دا کومن لاغ تو انہوں نے کہا نا 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 ایکوٹی اس ناٹ اگیس دا کومن لاغ ایکوٹی اس دا سپلیمنٹل ٹو دا کومن لاغ جیسے امتحان میں جو لوگ فیل ہوتے ہیں بعد میں سپلیمنٹری ایکزیم دیتے ہیں انہوں نے کہا جو چیزیں ایکوٹی میس کرتی کومن لاغ میس کرتا ہے وہ ایکوٹی جا کے پورا کرتا ہے ایکوٹی کے اندر میں آپ کو یہ ساری چیزیں کلیئر کروں گا بہت یہاں پر صرف آپ کو کیا بتانا تھا دیٹھ ہول آف دا سپیسیفک ریلیف ایکٹ انہوں نے سپیسیفک ریلیف ایکٹ دیور انٹرڈیوز بیادہ کوٹ آف چانسری بچ بار فردر کارل دا کوٹ آف دا ایکوٹی تو یہ سارے کے سارے ریلیف وہاں پر انٹرڈیوز ہوئے تھے اور یہ سارے کے سارے جو ریلیف ہے جب ہم اس کا پریلی مائن دے دیکھیں گے تو ان کو ڈیکلیئر کی ہے سیکشن سکس نے کہ جو ایسا ریلیف جو کسی غلط چیز ہونے سے پہلے ایک تو ہے نا بعد میں یہ بات کی بات نہیں ہے کسی رون کو روکنے کے لیے جو ریلیف دیا جاتا ہے اور یہ جو پورا پورا ہمارا جو سپیسیفک ریلیف ایکٹ ہے اور جو ریلیف پروائیڈ کیے گئے ہیں تو یہ ہمارا اس کے بارے میں آج ہم کچھ جو ریلیف سپیسیفک ریلیف ایکٹ آج ہم ان کے بارے میں بڑھیں گے تو پہلا ریلیف جو ہمارے پاس موجود ہے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اس کا شارٹ بھی اور دے دوں تاکہ آپ کو کچھ بہتر ہو جائے پتہ چل جائے پھر آگے میں آپ کو تفصیل میں لے کے جاؤں گا تو اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے تو جو آپ کے موڈز ہیں کون سے موڈز موڈز آف سپیسیفک ریلیف ایس آر لکھ دیا ہے آپ لوگ سمجھانا یہ نہیں کہنا سر نے یہ ایس آر کیا چیز لکھی تھی سب سے جو پہلا جو آپ کا موڈ یہاں پر پروائیڈ ہے کس چیز کی ریکاوری آف پوزیشن آف ایم موویبل پراپٹی اب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے موویبل پراپٹی کبھی ہے کہ یہ چیزیں تو سی پی سی میں بھی دی گئی ہیں تو یہاں پر یہ مختص کیا ہو گیا اس میں کوئی چیز مخصوص ہے تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا اس میں ایک خاص چیز بھی ہے اس کے بعد کیا دوسرا دیا سپیسیفک پرفارمس مطلب کیا ہے سپیسیفک پرفارمس کا کہ کوئی بھی جو کام ہے سپیسیفک جو پارٹ ہے اس کو پرفارم کرنا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بعد کیا دے دیا ریکٹیفیکیشن آف انسٹرومنٹ دے دیا اور ریکٹیفیکیشن آف انسٹرومنٹ کے بعد اچھے انسٹرومنٹ کیا چیز ہے instrument کوئی بھی ایسا document which conveys right from one person to another person means جتنی بھی آپ کی sale deeds ہوتی ہیں these are all sale deed gifted جو بھی آپ کی deed یا any document which conveys the right from one person to another person چاہے وہ power of tar نہیں ہو all these documents are called instruments legal word کے اندر instrument کیا ہوتا ہے ایک ایسا document ہوتا ہے جو convey کرتا ہے right کو from one person to another person تو اس کا کیا ہے rectification of instrument دے دیا اس کے بعد rescission of contract کا ہمیں حوالہ دے دیا یہ بھی ایک relief ہے rescission of contract کی صورت میں اور rescission of contract کے بعد cancellation of instrument کا ایک concept آ گیا کہ جناب یہ cancellation of instrument کی صورت میں بھی کیا کیا جا سکتا ہے ایک specific relief دیا جا سکتا ہے اور declaratory decree کی صورت میں بھی دیا جا سکتا ہے اور declaratory decree کے ساتھ ساتھ کیا ہے یہ receiver کی appointment receiver کی appointment کے ذریعے بھی دیا جا سکتا ہے and at the end in the form of the injunction تو اگر اب آپ سے کوئی بندہ یہ پوچھے that what are the modes of the specific relief act as provided in the specific relief act it means that you have to provide the summary of complete specific relief act اگر کوئی additional کے exam یا magistrate کے exam یا in fact llb کے اندر بھی اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ جناب what is what are the modes of the specific relief act it means آپ نے summary تمام کے تمام جو chapters ہیں ان کو short form explain کرنا ہے تو یہ وہ سارے modes ہیں recovery of possession specific performance declaratory decree اس کے پاس receiver کی appointment injunctions cancellation of the instrument آپ سے یہ پوچھا جا سکتے that what is the difference of the cancellation and the rectification of the instrument میں آپ کو بھی ساری کی ساری چیزیں بتاتا ہوں but these are the basic modes which are provided under the specific relief act یہ basic وہ modes ہیں جو کہ یہاں پر provide کیے گئے just a minute جی تو جناب ابھی ہم کیا کرتے ہیں ابھی ہم one by one ان تمام modes کو ایک short form میں دیکھتے ہیں کہ basically یہ کیا کیا چیزیں یہاں پر provide کی گئی ہیں تو یہاں پر جو پہلی چیز ہے وہ ہے recovery of possession کس چیز کی ہے جنب recovery of possession recovery of possession کے بارے میں بتایا گیا ہے اور possession میں کیا چیزیں ہیں possession کس چیز کی recovery of possession of property تو property تو کئی قسم کی ہوتی ہے کس property کی بات کر رہے ہیں یہ particularly recovery ہے یا تو آپ کی immovable property کی اور یا پھر یہاں پر بتایا گیا کس کی recovery movable property کی recovery یہ جو ہمارا chapter ہے یہ basically chapter one ہے ہمارا specific relief act کا جو کہ section آٹھ سے لے کر گیارہ تک اور یہ chapter one ہے which provides for the recovery of the possession of the property جس میں immovable property کے لیے پھر فردر دو section ہے section 8 اور section 9 بہت important topic ہے section 8 اور section 9 کے اندر فرق کیا ہے جب ہم بات کرتے ہیں section 8 کی تو section 8 ہمارا کیا ہے ایک long drawn normal civil suit ہے جو کہ اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ جب آپ یہ long drawn suit ہے یہ normal procedure ہے اور یہ cpc کے procedure کے تحت ہی چلے گا اس پہ یہ particular procedure which is provided intersection 9 یہ نہیں ہوگا تو یہ ایک normal long drawn suit ہے جس کو فائل کرنے کے لیے one must prove his title تو مطلب یہ کون title کس کا مالک کا تو صرف وہ شخص ایک سوٹ فائل کرے گا section 8 کے تحت لیکن اس میں جو ایک چیز دی گئی ہے جو تھوڑی سی عجیب بھی ہے اس کے اندر اس کے ایک positive aspect بھی ہے یہ سوٹ فائل انڈر section 9 یہ summary procedure ہے یہ کیا جناہ یہ summary procedure ہے اور یہ کیا بتاتا ہے یہ ریلیف پروائیڈ کرتا ہے ایک possessor کو لیکن یہاں پر جو ایک عجیب چیز آئی اس نے کہا کہ اگر کوئی شخص ایک زمین کی possession میں ہے اس کے پاس کیا ہے possession ہے چاہے وہ possession illegal ہے means this section also provides protection to the illegal possessor تو بندہ کہتا یار یہ کیا مزاق ہو گیا illegal possessor کو چاہے وہ اس کے اوپر قابض ہے ناجائز قابض ہے وہ کوئی لینڈ گریبر ہے بٹ اگر ایک شخص زمین میں قابض ہے پہلی چیز اس کے پاس کیا ہے possession ہے اور secondly اس possession کو six months ہو چکے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو اعتراض تھا تو چھے مہینے کے اندر وہ کیا کرتا اس کو مقدمہ کر لیتا اس کو لافل طریقے کے ساتھ dispossess کرتا بٹ یہاں پر اس کو کیا گیا اس کو illegal dispossess کی گیا اس کے لیے پورا قانون illegal dispossession ایکٹ وہ میں آپ کو بعد میں فرق بتاؤں گا کہ فرق یہاں پر سیمپل لے لیں کہ illegal dispossession ایک بیسی کریمنل ریمیڈی ہے جہاں پر پونشمیٹ بھی آویلیبل ہے بٹ جو یہاں پر آپ پاس پوزیشن وغیرہ قدلی جو ہے ایک سیمپل پروسیجر ہے تو سیکشن نو کیا چیز ہے وہ کہتا کہ بھائی ایک جنرل لاغ کے پر چلتا ہے کسی کو بھی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ قانون وہ اپنے ہاتھ میں لے لے ایک بندہ جو رونگ فل پوزیزر ہے کرتے ہیں اور وہ بندہ عدالت میں چلا جائے گا آل دو وہ جو مرضی ہے پر اگر وہ عدالت میں ثابت کرے چاہے لافل چاہے انلافل بٹ آئی ہی پوزیزر چھ مہینے سے اور مجھے اللہ اس کو واپس اٹھا کر پوزیشن میں کہے گا کہ بیٹھ جاؤ اور جب دوسرا بندہ چیخے گا تو اس کو کیا کہا جائے گا کوئی چیخنا چلانا نہیں ہے کیونکہ جب اس نے غلط کیا تھا تم عدالت میں آ جاتے وہ عدالت میں آیا عدالت ریلیف دینے کے لئے بیٹھی ہے تو یہ اپیلیبل بھی نہیں ہے یہاں پر کوئی اپیل کوئی ریویو سیکشن نو سیکشن نو اور پھر مووی ایبل پروپرٹی کے لئے سیکشن دس میں بتا دیا گیا اور ساتھ گیارہ ایک جنرل سیکشن تھا تو یہ تھا ریکووری آف پوزیشن کے بارے میں تو ایسے ہی کچھ باتیں مووی پروپرٹی کی بارے میں بھی یہاں پر سیکشن ہوگا چیپٹر بھی ہم نے بہت سارے سیکشن ڈسکس کر لے بٹ وہ دیکھیں گے یہ ہمارا چیپٹر ون ہو گیا تو یہ دیکھیں سپیسیفک ریلیف کہاں سے آیا کہ ایک چور کو ایک کابز کو نجائز کابز کو ایک ایسے شخص کو جو کرایا پیر نہیں کر رہا اس کو بھی پروٹیکشن دی تو یہ خاص داد رسی مختص داد رسی آگئی ہمارے پاس تو سیکنڈ اس کے جو چیپٹر ہے وہ کیا ہے سپیسیفک پرفارمس جو جس کی وجہ سے ہم اس سپیسیفک ریلیف ایکٹ کو پہچانتے ہیں وہ چیپٹر ٹو ہے بہت لیندھی ہے بارہ سے تیس تک ہے اور وہ کیا ہے وہ ہے سپیسیفک پرفارمس جو آن لائن والے سٹوڈنٹس ہیں ان کی آسانی کے لیے میں کیا کرتا ہوں کہ میں نے پچھلے دنوں ایک سپیسیفک پرفارمس کا سوٹ فائل کیا تھا کوئی 28 29 پیج کو اس کا دعویٰ تھا میں بھی آپ لوگ کو شیئر کرتا ہوں تا کہ آپ لوگ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو سپیسیفک پرفارمس بہت اچھے طریقے سے سمجھ جائے گا تو سپیسیفک پرفارمس کیا ہے تکمیل ہے جناب کس چیز کی تکمیل ہے یہ تکمیل ہے معاہدے کی اور معاہدے کی کی مختص تکمیل معاہدہ مختص مخصوص جو کونٹریکٹ ہوا ہے یہ ہے اے اور یہ ہے بی ان کے درمیان کوئی کونٹریکٹ ہوا ہے اور شرط یہ ہے جو مین چیز ہے کہ اے ہے یا بی یا کوئی بھی ایک پارٹی وہ یا تو اپنا پارٹ پرفارم کر چکا ہے یا وہ اپنا پارٹ پرفارم کرنے کے لئے کیا ہے ریڈی ٹو پرفارم ہے پرٹی کونٹریکٹ ایکٹ کے اندر پڑھیں گے لیکن یہاں پر یہ بھی چیز بتایا کہ کونٹریکٹ سپیسیفکل انفورسیبل اینڈ کونٹریکٹ سپیسیفکل انفورسیبل اب کیا ہے کہ ایک شخص ہے وہ بہت اچھا آرٹیسٹ ہے وہ تصویر بناتا ہے تو آپ اس کے ساتھ ایگریمیٹ کرتے تصویر بنانے کا اور اسی ایگریمیٹ کے بعد آپ سے پیمنٹ لینے کے بعد وہ بندہ مر جاتا ہے تو اب آپ اس ہاں جب وہ گاڑی اس کے پاس کھڑی ہے میں نے اس کو چھے لاک ریٹ دیا تھا وعدے کے مطابق شرطی ہے کہ وعدے کے مطابق میری طرف سے ڈیلیئ نہیں ہے میں وعدے کے مطابق وہ پیسے لے کر وہاں پر جاتا ہوں اور وہ بندہ اگر اس پیسے کو لینے سے انکار کر دیتا ہے تو اب میں کہوں کہ جناب میں اپنا پارٹ پرفارم کر چکا ہوں یا میں یہ پرفارم کرنے کے لئے تیار ہوں لہٰذا اس بندے کو کہا جائے کہ وہ تکمیل کرے کمپلیشن کرے سپیسیفک پرفارمس کرے کہ جو کونٹریکٹ میں اس کا پارٹ تھا کہ اس نے مجھے کیا دینا تھا اس نے مجھے وہ گاڑی دینی تھی وہ گاڑی دے اور بعد پھر وہ ہی ہے کہ سپیسیفک پرفارمس کہاں پر آئے گی اب وہ جو آپ کو میں شروع میں یہ کانون سمجھانے کے لئے مثال دی تھی در حقیقت اسی کی مثال تھی سپیسیفک پرفارمس کی کہ ہوا کیا تھا کہ دس روپے فٹ کے حساب سے ایک لاکھ فٹ کسی نے لیا دس لاکھ روپے اس کا ریٹ بنا اور اس کے بعد جب اس کا ریٹ بڑھ کے ہزار روپے فٹ ہوا تو پھر جب اس ایک لاکھ فٹ کا ریٹ بنا تو دس کروڑ ہوا تو اس بندے نے انکار کر دیا تو میں نے کہا جناب نہیں اب اس بندے کو کہو کہ یہ اپنا پرٹ پارٹ پرفارم کرے اور اس وقت کہ ابھی تک ایک ایک دو ہزار اکیس نہیں آیا اگر ایک ایک دو ہزار اکیس گزر گیا ہے تو پھر میں یہ پارٹ کیونکہ میں نے کیا ہے کہ سپیسیفک پرفارمس دوہزار اکیس میں ٹائم ہے میں بقایا پانچ راک دینے کو لیت تیار ہوں تو یہ ہے کہ وہ اپنے پارٹ کو پرفارم کرے گا تو یہ ہے سپیسیفک پرفارمس اس کے اندر ہم یہ پڑھیں گے کہ کون سے کونٹریکٹ سپیسیفکل انفورسیبل ہے جن کی سپیسیفک پرفارمس ہوگی اور جن کی سپیسیفک پرفارمس نہیں ہو سکتی فردر ریکٹیفکیشن آگے ریکٹیفکیشن آگے کیا مطلب ہے چیپٹر 3 ہے ریکٹیفکیشن کس چیز کی ریکٹیفکیشن آگے آگے کو آگے بات آگے آگے یہ ہمارا چیپٹر 3 اور سیکشن ہے 31 سے لے 30 34 تک ریکٹیفکیشن تسہی درستگی کس چیز کی درستگی انسٹرومنٹ انسٹرومنٹ کیا ہے کوئی بھی ایسا ڈاکیومنٹ that can be right from one person to another person ہوا کیا ہے ہوا کچھ اس طریقے سے ہے کہ میں نے جناب ایک سائن کیا کسی بندے کے ساتھ کیا چیز سیل ڈیڈ سائن کی ہے اور اس سیل ڈیڈ کے اندر میں نے اپنی کوئی چیز اس کو بیچی ہے اور میں نے ایک زمین بیچی ہے ایک پروپرٹی میں نے اس کو بیچ دی ہے اور اس پروپرٹی کا جو ایریا ہے وہ کتنا ہے وہ ایک ہزار فٹ ہے کوئیٹا کے لیے میں جو مجبوراً عادت پڑ چکے فٹ ہم یوز کرتے ہیں اور اس کے بعد قیمت اس کی کیا تھی دس لاکھ روپے لیکن غلطی سے کیا ہوا کہ درافٹس مین کی مسٹیک کی وجہ سے یہ لکھا گیا یہ آپ نے مجھے دس ہزار فٹ پروپرٹی دینی ہے تو میرے تو بیڑا غرق ہو گیا ہزار فٹ کے پیسے لیے دس ہزار فٹ میں کیسے دے دوں تو یہاں پر میں کوٹ میں جاؤں گا کہ جناب وہ باقی انسٹرومٹ ٹھیک ہے بٹ اس میں ریکٹیفیکیشن ہے کہ یہ ہزار فٹ ہے یہ دس ہزار فٹ نہیں ہے ایسی کوئی بھی ریکٹیفیکیشن جو اماؤنٹ میں ایریے میں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز میں جو کسی مسٹیک کی وجہ سے آ جاتی ہے جس کی تصحیح کرانا ضروری ہوتا ہے تو اس مقصد کے لیے یا کوئی چیز ایسی ہے جو ایمبیگیس ہو گئی ہے جس کو کلیریفائی کرنا ضروری ہے تو فار دیٹ پرسن ہم ریکٹیفیکیشن آف انسٹرومٹ کے لیے درخواست دیتے ہیں کہ جناب یہ جو انسٹرومٹ ہے اس کو ریکٹیفائی کیا جائے تاکہ یہ پروپرلی انفورس اس کو کیا جا سکے تو یہ نیکسٹ ریلیف ہے ریکٹیفیکیشن آف دا انسٹرومٹ اب ریکٹیفیکیشن آف انسٹرومٹ کے بعد نیکس کیا ہے ریسیئن آف دا کونٹریکٹ نیکس جو آپ کے پاس ریلیف اس کے اندر سپیسیفک ریلیف کونٹریکٹ کے اندر موجود ہے وہ کیا ہے وہ ہے ریسیئن آف کونٹریکٹ چیپٹر فور ہے تھرٹی فائیف سے لے کر تھرٹی ایٹ سیکشنز ہے اس کے اور یہ کیا ہے یہ ہے ریسیئن what is meant by the ریسیئن آف کونٹریکٹ ریسیئن رسکائنڈ سے نکلا ہے رسکائنڈ کا مطلب کیا ہے رسکائنڈ کا مطلب ہے منسوخی کینسل کر دینا رسکائنڈ کرانا کسی بھی کونٹریکٹ کو منسوخی تو یہ کب کوئیسشن اٹھا گیا کسی بھی کونٹریکٹ جو آپ کو ہے اس کو رسکائن کرانے کا جب کوئی کونٹریکٹ انلافل ہو جب کوئی کونٹریکٹ کیا ہو یا تو کوئی کونٹریکٹ آپ کا ہے انلافل یا پھر وہ کیا ہے کوئی وائیڈ ایبل کونٹریکٹ ہے جو آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے ابھی وائیڈ اور وائیڈ ایبل کونٹریکٹ یہ کونٹریکٹ ایکٹ کے اندر آپ کو میں پڑھا دوں گا کہ وائیڈ ایبل ویسے کونٹریکٹ کیسے ہوتے ویچار اچھا یہ چیز ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ جو وائیڈیبل کونٹریکٹس ہوتے ہیں اس میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں یہ ویلیڈ ہوتے ہیں ابھی مجھ سے کسی نے اس میں سوال پوچھا تھا تھوڑے در پہلے کمیٹس کے اندر کہ سر یہ وائیڈیبل کونٹریکٹس تو یہ ویلیڈ ہوتا ہے انٹل اینڈ انلیس اس کو آپ وائیڈ ڈکلیئر کروا لیں مطلب میں نے گاڑی لی کسی سے اور وہ گاڑی اس نے مجھے کہا کہ ایکسیڈنٹ فری ہے بٹ وہ ایکسیڈنٹ تھی اب وہ گاڑی ایکسیڈنٹ تھی بٹ میں اگر کمپرومائز کر جاتا ہوں تو میرے کمپرومائز کی صورت میں وہ کنٹریکٹ ویلیڈ ہوگا کیونکہ اگریوڈ تو میں تھا نا تو وہ ویلیڈ تھا اگر میں اس کو جا کر کوٹ میرے سکائنڈ کرواتا ہوں اور اس کو ڈکلیئر کرواتا ہوں کہ جناب یہ وائیڈ ہے کیونکہ اس شخص نے جو میری کنسنٹ حاصل کی تھی مجھے یہ بتایا تھا کہ یہ گاڑی ایکسیڈنٹڈ نہیں ہے بٹ یہ جانتا تھا کہ یہ گاڑی ایکسیڈنٹڈ اس نے میرے ساتھ فراڈ کیا ہے that's why اس کونٹریکٹ کو کیا ڈکلیئر کروانا چاہتا ہوں میں اس کو وائیڈ ڈکلیئر کروانا چاہتا ہوں تو ایک وائیڈیبل کونٹریکٹ جب تک وائیڈ ڈکلیئر نہیں ہوتا تب تک وہ کیا رہتا ہے ویلڈ رہتا ہے بٹ ہم ریسین آف کونٹریکٹ کے لیے جب جاتے ہیں عدالت میں پرٹیکولر لی تو اس کی منسوخی کروانا یہ ایک سپیسیفک ریلیف ہے جو کسی بھی انلافل کونٹریکٹ کو یا کسی بھی انلافل کونٹریکٹ ہم نے تھوڑی دیر پہلی کونٹریکٹ ایک لیکشن لیا تھا کہ کچھ ایسے کونٹریکٹ سے کے لیے ہم کوٹ میں جا کر سپیسیفک ریلیف ایکٹ کے ذریعے سے کیا کر سکتے ہیں ہم ریسین آف کونٹریکٹ کی ایک درخواست دے سکتے ہیں اچھا جناب ریسین آف کونٹریکٹ کے بعد کیا چیز آ گیا ہمارے پاس آگئے کینسلیشن آف انسٹرومنٹ چیپٹر فائیو چیپٹر فائیو سیکشن ترٹی نائن سے لے کر فورٹی ون اور کیا چیز ہے کینسلیشن کینسلیشن آف انسٹرومنٹ اچھا اب اس میں کچھ چیزیں ہیں کچھ اس کے اندر شرائط ہے جو ابھی ہم نے پڑھنی ہے کہ یہ کینسلیشن آف انسٹرومنٹ کب کروایا جائے گا انسٹرومنٹ پھر وہی آپ کو پتا ہے پاور آف اٹارنی بھی ایک انسٹرومنٹ ہے اچھا یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ میں ابھی فتح کے ساتھ کافی اچھا تھا لوگ ہو گئے تو میں جب فتح کوئٹا میں آتا ہے تیاری کے لیے تو میں فتح کو کیا کرتا ہوں میں فتح کو دیتا ہوں پاور آف اٹارنی اور میں پاور آف اٹارنی دیتا ہوں کہ فتح مسئلہ یہ ہے کہ مجھے کچھ دنوں کے لیے میں بھی ہو سکتا ہے لاہور جانا پڑے آپ کوئٹا میں ہو میری یہ گاڑی ہے تم اس کو بیچ لینا یہ میں تمہیں اختیار دیتا ہوں اس کو بیچنے کا یا یہ میرا گھر ہے تم اس کو بیچ لینا میں جب واپس آؤں گا اگر تب تک بک گیا تو ویلنگوڈ اگر نہیں بکا تو یہ پاور آف اٹارنی ختم ہو جائے گی اور یہ جس دو مجھے دے دینا تو پاور آف اٹارنی کیا ہے یہ ایک انسٹرومنٹ ہے اور یہ اب ایک انسٹرومنٹ کس کے ہاتھ میں ہے فتح کے ہاتھ میں ہے جب میں ہفتے بعد واپس آتا ہوں تو گاڑی یا وہ گھر ابھی تک نہیں بکا اور میں فتح سے پوچھتا ہوں یار وہ پاور آف اٹارنی کدھر ہے ایک اعتصار وہ پتہ نہیں کہی رکھا تھا اور مجھ سے گم ہو گیا اب یہاں پر کیا ہے کہ when any instrument is in the possession of another person اس شخص کے پاس ہے اور ایک apprehension ہے اور کیا ہے apprehension ہے یعنی کہ خطرہ ہے کس چیز کا خطرہ ہے یہ خطرہ ہے serious injury کا اور وہ serious injury کیا ہے serious injury یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کل فتح کو کیا کرے اسی پاور آف اٹارنی کی بنیاد پر میری وہ زمین یا میرا وہ گاڑی بیچ دے اور اس کے بعد وہ مجھے پتہ ہی نہ چلے جب وہ چیز بک جائے تو مجھے بعد میں پتہ چلے تو خطرہ ہے نا تو اس مقصد کے لیے اور ہو سکتا ہے کہ اس سے وہ document واقعی ہی کم ہو گیا ہو تو ایسی صورت میں میں کیا کروں گا میں cancellation of instrument فائل کروں گا کہ جناب ایک ایسا document جب آپ for example کسی کے ساتھ کوئی agreement to sell کر لیتے ہیں اور فردہ وہ آپ کا agreement ختم ہو جاتا ہے اور اگر وہ آپ کا agreement opposite party کی possession میں ہے then you have need کہ آپ اس کو cancel کروائیں otherwise there is an apprehension کہ آپ کو future میں serious injury تو یہ کیا ہے ابھی تک نقصان تو نہیں ہوا ہو سکتا ہے it's the preventive relief جو ایک آنے والے نقصان سے بچنے کے لیے آپ claim کرتے ہیں ہاں کچھ instruments آپ partial بھی cancel کروا سکتے ہیں it means کیا ہے simple سمسات دو بھائی ہیں اور ان کی ایک بہن ہے اب بھائیوں نے کیا کیا بہن کی بھی زمین بیچ دی بھائی اپنی زمین تو بیچ سکتے ہیں بہن کی نہیں بیچ سکتے تو بہن کیا کرے گی وہ جزوی یا partial cancellation of the instrument کہ آپ یہ اپنی زمین بیچ سکتے ہیں مجھے فرق نہیں ہے but انہوں نے جو وہ اس میں بیس ہزار فٹ لکھا ہے اس میں سے چار ہزار میری ہے آٹھ آٹھ ہزار ان کی زمین ہے یہ اپنی زمین بیچ لے میری چار ہزار فٹ زمین اس کی حد تک اس document کو cancel کر دیں partial cancellation اب further اس کی details cancellation کے ہم وہ جو chapter ہے اس کے اندر جا کر پڑیں گے تو cancellation of instrument کروا کر بھی آپ specific relief لے سکتے ہیں اور ایک اور بہت بڑا specific relief جو کیا ہے جو آپ کے پاس declaratory degree کی صورت میں ہے ہمارے جتنے young liars ہیں جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں ان کی روزی روٹی کا سب سے بڑا ذریعہ declaratory suits ہوتے ہیں شروع میں سیکھنے کے لیے کوئی نام تبدیل کروا دیا date of birth تبدیل کروا دی اس طرح کے جتنے بھی چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں سارے کے سارے قسمیں آتے ہیں یہ سارے کے سارے آپ کے declaratory suits میں فال کرتے ہیں تو declaratory suit یا declaration declaratory decree کیا چیز ہے ایک decree ویسے executory ہوتی ہے اور ایک ڈکری ہوتی ہے declaratory just a minute میں اپنے آن لائن والے بچوں کو لے لوں کلاس کے اندر جی تو جناب declaratory decree آپ کو جو ڈکریز ہوتی وہ دو قسم کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے declaratory اور ایک ہوتی ہے executory آپ کو میں سمپل سا فرق بتاتا ہوں کہ یہ declaratory decree کونسی ہوتی اور executory degree کونسی ہوتی یہ میرا موبائل ہے اور یہ کسی اور شخص کے قبضے میں ہے موبائل میرا ہے اور کسی اور شخص کے قبضے میں ہے تو اس کے لئے میں کونسا suit فائل کروں گا executory کیوں کہ پہلے تو یہ declaratory کیے جائے کہ یہ چیز میری ہے اور فردر اس میں ایک ریلیف چاہیے کہ بھئی execution بھی کروانا ہے عمل درامت بھی کروانا ہے کیوں کیونکہ چیز کسی اور کے پاس ہے وہاں سے لینی بھی ہے تو کسی اور کے پاس جو چیز ہوتی ہے وہ لینے کے لئے جو ہم عمل کرتے اس کو کیا کہتے ہیں execution میرا گھر ہے اس کو پر کسی اور کا قبض ہے اب اس قبضے کو چھروانے کے لئے مجھے کونسا suit لگانا ہے مجھے لگانا ہے executory کہ جناب مجھے اس decree کے اوپر execution بھی کروانی ہے بٹ اگر اس کے opposite side پر کہ جب کوئی ایک legal character یا legal right آپ کے پاس موجود ہو legal character یا کیا ہے legal right آپ کے پاس موجود ہو یہ mobile میرا ہے اور میرے پاس موجود ہے اور کوئی شخص آپ کے اس right کو deny کرنے کی کوشش کرے یا deny کرے یا deny کرنا چاہتا ہے تو اب میری چیز میرے پاس ہے تو میں عدالت میں جانا ہوں گا کہ حضور declare کر دے اعلان کر دے کہ یہ میری چیز ہے اور یہ میرے پاس ہی رہے تو اس کے لئے مجھے execution نہیں چاہیے تو declaratory suits وہ ہوتے ہیں کہ where کیا ہوتا ہے where no further relief or what is meant by the no further relief the further relief means execution نہیں چاہیے مجھے مجھے صرف declaration چاہیے اعلان اب سب کو پتا ہے کہ میرا نام کیا ہے محمد عمر لطیف ہے ایک document کے اندر ویسے ایسے ہوا کہ وہاں پر کیا لکھا گیا محمد لطیف لکھا گیا master degree کے اندر جب میں university کے اندر گیا میں نے کہو بھائی میرا نام محمد عمر لطیف ہے محمد لطیف نہیں ہے تو محمد عمر لطیف ایک legal character ہے جو میں own کرتا ہوں انہوں نے کہا نا جناب ہم تو آپ کا نام change نہیں کرتے میں نے کہا اب میں کیا کروں انہوں نے کہا جاؤ جناب عدالت میں degree لگاؤں تو جب میرا نام محمد عمر لطیف ہے ایک legal character میرا ہے اور میں اس legal character کو کیا کرنا چاہتا ہوں میں اس legal character کو claim کرنا چاہتا ہوں declare کروانا چاہتا ہوں میں عدالت میں جاؤں گا حضور میرا نام محمد لطیف نہیں محمد عمر لطیف ہے میری date of birth غلط لکھی گئی وہاں پر کیا لکھی گئی وہاں پر لکھی گئی چودہ ایک شیاسی اور سوری میں نے اصل بتا دی وہ ایکشل میری ویسے ہے کیا چودہ دو چیاسی ہے تو میں گیا کہ جناب میری date of birth چودہ دو چیاسی ہے یہ document میں کیا لکھی گئی ہے غلط لکھی گئی ہے تو آپ کیا کریں declare کریں جب ہمارا نام غلط لکھا گیا میں نے آپ کو کیا کہا تھا ینگ لارز کی روزی رو ٹیسیز اوپر چلتی ہے نا شروع شروع جا کے چھوٹے چھوٹے مقدمے یہ ہوتے ہیں declaratory decree جا کے لگاتے ہیں کسی کا نام change کروا دیا date of birth change کروا دیا اور اپنا چھوٹا موٹا خرچہ آپ لوگوں نے چلا لیا تو یہ کیا ہے declaratory decree declaratory suit کیا ہے میرا گھر ہے میرا plot ہے یہاں سے لوگوں نے راستہ بنایا ہوا ہے اب مجھے در ہے کہ اگر یہ پلاٹ کا راستہ چلتا رہا تو یہ کل کو ایزمنٹ نہ کلیم کر لیں بیس سال پورو ہوگا کہ اسائش کی طرف نہ نکل جائے لوگ تو میں عدالت میں جاتا ہوں کہ حضور declare کرو یہ میرا plot ہے اور یہ یہاں پر کوئی گزرگاہ یا راستہ نہیں ہے تو ان لوگوں کو کہو یہ راستہ اپنا بند کرے یہ plot میرا ہے اور اس کو declare کیا جائے تو جب کوئی legal collector کو legal right کسی شخص کے پاس ہو کوئی دوسرا شخص اس right کو deny کر چکا ہے یہ کرنا چاہتا ہے تو آپ عدال یہ بھی کیا preventive relief ہے جناب یہ اعلان کر دے کہ ایسا ہے تو یہ آپ کی ہوگی declaratory decree جو کہ آپ کا chapter 6 ہے اور section 42 اور 43 42 section کے تحاتہ ہم جتنے بھی declaration suit لگاتے ہیں وہ سارے کے سارے section 42 کے تحاتہ کچھ suits میرے پاس پڑے ہیں جو میرے online والے بچے جو تیاری والے ہیں آپ لوگوں کے گروپ میں میں شیئر کر دوں گا تاکہ آپ کو declaratory decree جتنے بھی آج میں نے آپ کو specific relief کے متعلق پڑھائیں چیزیں انشاءاللہ میں ہر ایک چیز کے متعلق ایک جب آپ کو اس کا سوٹ کا ایک میں اس کا شیئر کروں گا particular player شیئر کروں گا تو وہاں پر آپ کو جو باتیں میں نے بھی ساری کہیں ہیں نا یہ essentials اس دعوے میں لکھے ہوا نظر آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اچھا اس طرح کر کے ہم یہ specific relief کیا کرتے ہیں claim کرتے ہیں نیکس جناب appointment of the receiver chapter 7 section 44 appointment of receiver اس appointment of receiver کے متعلق کیا ہے آپ جا کر سی پی سی کے اندر بھی دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو ایک procedure نظر آئے گا receiver کیا ہوتا ہے receiver ہوتا ہے محصل محصل وصول کنندہ کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے جناب کہ یہ ایک plaza ہے اور اس plaza کے اوپر ایک dispute چل رہا ہے کس کے درمیان a کے درمیان اور b کے درمیان اور یہ plaza کیا ہے یہ plaza ہے rented means یہ قرائے پر ہے اور اس کا قرائے وصول کر رہا ہے a تو b عدالت میں جاتا ہے وہ کہتا ہے حضور ایک بات یاد رکھیں یہ a قرائے وصول کرے گا اور بعد میں بھاگ جائے گا پہلی چیز یا کیا ہے کہ اس b نے a سے کوئی پیسے لینے ہے اور وہ کہتا ہے کہ حضور یہ بندہ مجھے کبھی بھی پیسہ نہیں دے گا اس a کا ایک plaza ہے جو قرائے پر ہے تو اس قرائے کی وصولی کے لیے ایک receiver appoint کرے تاکہ وہ receiver کیا کرے وہ یہ قرائے وصول کرے receive کرے اور court کے account میں جمع کرتا جائے سی سیڈی account کے اندر اور جب court final decide کرے گا کہ یہ plaza کس کی ملکیت ہے اس کے rent کا کون لافل owner ہے کون entitled person ہے تو تو پھر court خود وہ چاہے تو a کو دے چاہے تو b کو دے جس کو دینا چاہے وہ دے سکتا ہے تو یہ کیا ہو گیا appointment of the receiver ہے جناب just a minute تو یہ ایک particular relief ہے جو appointment of receiver کی صورت میں محصل ایک وصول کنندہ ایک حاصل کنندہ کی صورت میں ہم عدالت سے claim کر سکتے ہیں during the آپ کا اس کے لیے کیا کہہ سکتے ہیں continuous of the suit pendency of the suit اس میں بھی آپ claim کر سکتے ہیں اور further execution of degree کے لیے بھی آپ کیا کروا سکتے ہیں کوئی بھی receiver appointment کروا کے اپنا amount کسی شخص سے وصول کر سکتے ہیں detail میں ہم آگے چل کے انشاءاللہ اس کو پڑے گے اور جو last ہمارا اس کے اندر ایک specific relief ہے وہ کون سا ہے وہ injunction ہے جس کے مطلق دو chapters ہیں 9 اور 10 یہ injunctions کا جو relief ہے اس کے مطلق chapter ایک 9 ہے اور ایک chapter 10 ہے 9 کیا ہے وہ generally بتاتا ہے that what is meant by the injunctions یہ ہوتی کیا ہے اور 10 آپ کو بتاتا ہے perpetual injunctions کے بارے میں کہ وہ کب grant کی جائے گی اور کب grant نہیں کی جائے گی general کے مطلق 52 سے لے کر 53 اور پھر specific کے مطلق جو perpetual injunction ہے 54 سے 57 جہاں پر 56 بہت important ہے کہ when granted when refused total 57 sections ہے تو injunction اس کو ہم کیا کہتے ہیں یہ ہوتا ہے جناب حکم امتنائی حکم امتنائی کا مطلب کیا ہے order of the court to do or not to do جس میں عدالت امتنہ متنبع اطلاع دیتا ہے کہ بھائی یہ کام تم نے کرنا ہے یا یہ کام تم نے نہیں کرنا تو جب کوئی court to do کا order دے یا وہ order دے کس طرح کا not to do کا اگر کوئی court to do کا کہے گا تو ہم کہیں گے یہ کونسی ہے یہ directory ہے یا mandatory injunction ہے اور اگر کوئی court not to do کا کہے تو ہم کہیں گے کہ جناب court نے کونسی دی ہے prohibit کر دیا ہے تو prohibitory injunction دی ہے اب court یہ injunction temporary بھی دے سکتا ہے جو ہمارے section 53 کندرہ میں پتا چلے گا that what is met by the temporary اور court injunction perpetual بھی دے سکتا ہے تو آپ نے ایک لفظ سنو گا حکم امتنائی کونسا عارضی او دوامی تو حکم امتنائی عارضی temporary injunction stay order کیا ہوتے ہیں سارے کے سارے temporary injunction ہوتے ہیں اور حکم امتنائی دوامی دوامی مطلب پکہ perpetual کا مطلب کیا ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے permanent injunction جس کو کہا جاتا ہے تو permanent injunction injunction یا آپ کا یہ جو لفظ ہے perpetual injunction یہ کیا چیز ہے یہ permanent یا perpetual injunction ایک ہی چیز ہے تو یہ injunction کب grant کی جائے گی اور کب grant کی نہیں کی جائے گی یہی سے ہمیں ایک ضروری بات کا پتا چلا کہ آپ کی جو injunction ہے جیسے ہم نے section 7 میں بھی ایک چیز دیکھی تھی ویسے نہیں دکھائی تھی ابھی دکھا دیتاو کہ کسی بھی penal proceeding کے حوالے سے کوئی بھی آپ یہاں پر specific relief claim نہیں کر سکتے تو وہ چیز یہاں پر clear کی گئی کہ اگر کوئی شخص عدالت میں آئے کہ حضور ہمارا تو یہ civil suit چل رہا ہے اس نے میرے خلاف وہ پرچہ کٹوا دیا ہے criminal proceeding کا آغاز کر دیا ہے تو لہٰذا اسے کہو کہ وہ پرچہ روک دے یا اس عدالت کو روک دے تو یہاں پر میں پتا چلتا کہ نہ کوئی بھی آپ کی injunction کسی criminal proceeding کو رکوانے کے لیے نہیں ہوتی تو یہاں پر ایک اور concept clear ہو گیا کہ two civil suits وہ بارڈ ہیں ہمیں پتا ہے ریس جو ڈی کاٹا آجاتا ہے ریس جو ڈیس آجاتا ہے two criminal proceeding ڈبل ڈی آجاتی ہے لیکن یہاں سے پتا چلا that for the same matter for the same facts one civil and one criminal proceeding are not bar اگر چار سو بی سی کا مطلب چیک کا ایشو ہے تو سیم ٹائم پر میں چیک کے لیے یہاں پر civil suit بھی فائل کر سکتا ہوں اور in the same time میں criminal proceeding بھی initiate کر سکتا ہوں in the same way جب آپ بات کرتے ہیں illegal disposition act کی میں section 8 9 کا مقدمہ بھی لگا سکتا ہوں اور میں complaint file کر سکتا ہوں illegal disposition act کے حوالے سے وہاں پر بھی میں جا سکتا ہوں تو کوئی پبندی میرے اوپر نہیں ہے کیوں کیونکہ civil اور criminal proceeding بارڈ نہیں ہوتی اگر کسی نے میرے خلاف کو جالی دستاویز دستاویز کہتے ہیں instrument کو اگر کسی شخص نے میرے خلاف کو جالی دستاویز تیار کی ہے تو میں اس کے اوپر فوجری کا مقدمہ بھی کر سکتا ہوں اور میں cancellation کے لیے civil suit بھی فائل کر سکتا ہوں فارتہ specific relief کیونکہ یہ آپس میں بارڈ نہیں ہے تو یہ ہمارا جنرل introduction تھا about the specific relief act کہ یہ کیا ہے کہ جس کے درم نے پڑھا کہ بیسر کے لیے specific relief کا concept code of equity سے آیا کہ جب وہاں پر code of equity کے back پر ہم گئے کہ بادشاہ سلامان نے کچھ مقدمیں سنے اور پھر بادشاہ سلامان نے اپنے وزیروں کو لگایا اور یوں کے میں chancery codes کے concept آیا تو chancery codes میں لارڈ کے لیے رنڈر نے specific relief اور پھر اس کو بہت فرد اور مختلف چیزیں جو ہے وہ specific performance اور ایسی چیزیں ایڈ ہوتی گئی ہوتی گئی اور یہ سارے ایک سارے equitable relief ہے which were introduced by the court of the equity اور فرد انہوں نے ایک specific relief act کی صورت میں ایک proper قانون کی شکل اختیار کر لی اور اس کے ڈیفرنٹ موڈ جو اب نے ہم نے پڑے ہیں کہ جس میں آپ کو specific relief grant کیا جا سکتا ہے by the recovery of the position of the movable or immovable property اور اس کے بعد specific performance کے ذریعے سے rectification of the instrument, receipt of the contract, cancellation of the instrument, declarated decree, appointment of the receiver, injunction, generally and the perpetual injunction کے حوالے سے آپ کو specific relief جو ہے وہ دیا جاتا ہے اس کے مطلع کوئی کسی قسم کبھی question ہو تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں کمیٹس کے اندر جو question جاتے کوشش کرتا ہوں کہ فردر لیکس میں اس کو clear کروں کل سے انشاءاللہ ہمیں اس کو کیا کریں گے کہ ہم اس کو لے کر چلیں گے chapter ویس اور may possible اگر ہمارے کیونکہ time short ہے additional والے جو students ہیں اور جو civil judge والے تو may possible کہ میں ان کو پہلے ہی کل انشاءاللہ ایک اد کلاس ان کی وہ آگے پیچھے کر کے میں ان لوگوں کو پہلے on fingertips دے دوں گا اور جو آپ لوگوں کے لیے جو لیکس sequence میں chapter wise چلنے ہیں وہ انشاءاللہ میں next week پہ لے جاؤں گا بٹ یہ اسی ہفتے دس دن گندر انشاءاللہ ہمارا جو specific relief factor وہ complete ہو جائے گا تب تک اللہ حافظ thank you very much اسلام علیکم